اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئی سی آئی خیر مقدم ہے آپ کا اقبال کوچنگ ایناس چھوٹ میں جیسا کہ آپ لوگ اپنے بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج سوشالوجی کا لاسٹ جو ٹاپک ہے اس چپٹر کا وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹویلتھ کلاس کی سوشالوجی کا لاسٹ چپٹر ہے آج لاسٹ ٹاپک ہے What changes are brought into society due to the different laws بہت سارے قانون بنانے کی وجہ سے سماج میں کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کون سے لاسٹ بنائے گئے جن کی وجہ سے سماج میں بہت سارے جو سوشالوجی تھے ختم کیے گئے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بورڈ پہ due to the hindu marriage act hindu succession act this one is separate act آپ یاد رکھنا یہ جو ہے یہ الگ ہے hindu marriage act hindu succession act sati prohibition act social status of women has been improved جب ان چیزوں کے related acts بنائے گے قانون بنائے گے تو سماج میں عورتوں کا جو status ہے سماج میں جو عورتوں کی عزت کا پائیدان ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہو گیا ہے اونچا ہو گیا یاد رکھے گا آپ جیسے hindu marriage act hindu succession act hindu marriage act میں ابھی انشاءاللہ جلدی آپ کو اس کے بارے میں بھی بولوں گا اور رہی بات hindu succession act 2005 میں میں ہی لایا گیا hindu succession act اس میں کیا بولا جاتا تھا پہلے جو فادر کی پروپٹی ہوا کرتی تھی برادرز کو حصہ ملا کرتا تھا اور جو ان کی سسٹرز ہوتی تھی جس پروپٹی ہولڈر کی بیٹی ہوتی تھی اس کو بولا جاتا تھا کہ آپ کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے آپ کو وہاں پہ شیئر ملے گا اپنے husband کا شیئر ملے گا so that آپ کو بھائی دے گا یا نہیں دے گا وہ اس کی مرضی ہوا کرتی تھی لیکن 2005 سے لے کے یہ مرضی کچھ نہیں چلتی ہے کسی بھی personal level پہ اب ایکٹ بنایا گیا کہ پروپٹی کے دو حصے ہو جائیں گے برابر ایک حصہ آ جائے گا female کو ایک male کو اگر بھائی اور بہن دو بچے ہیں کسی parent کے دونوں پروپٹی کے برابر دو حصے ہو جائیں گے that was that act was called hindu succession act جس میں لڑکی کو پورا پورا حق ہوتا ہے کس پہ اپنے parents کی property پہ اپنے father کی property پہ یاد رکھئے گا اور ستی prohibition act کے بارے میں میں آپ کو بولوں یہ جو ستی سسٹم ہوا کرتا تھا یہ بہت زمانہ پہلے ہوا کرتا تھا یہاں پہ جب کبھی god forbid کسی کا جو husband تھا کسی بھی reason کی وجہ سے مر جاتا تھا تو پھر اس عورت کو کیا کرنا پڑتا تھا اس کو زندہ ہی کس میں آگ میں ڈکیل دیا جاتا تھا کہ اس کو بھی اب مرنا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں رہا کیونکہ اس کا husband دنیا میں نہیں رہا اور اس بیچاری کو ابشوگن کے طور پر دیکھا جاتا تھا اس بیچاری کو ill treat کیا جاتا تھا گھر میں اس کو سفید کبڑے all the time پہننے پڑتے تھے کبھی اس کو کبڑے نہیں پہننے دیے جاتے تھے in laws get through کیوں what was the reason behind that یہ سماج میں اس وقت یہ ناسور کی طرح کام کر رہا تھا یہ ستی سسٹم اب ایک ایکٹ بنایا گیا ستی پروہیبیشن ایکٹ کہ کوئی ستی سسٹم کو فالو نہیں کر سکتا اگر اب کوئی کرتا ہوگا اس کو as crime مانا جائے گا اس کو کوٹ کے کٹ گرے میں لیا جائے گا اور اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی means laws بنائے گئے جس کی وجہ سے social status of women has been improved social status skin کی change ہو گئی women's کی change ہو گئی یہ میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ question ڈیان سے سنیے گا what changes are brought into society due to different laws کانون بہت سارے کانون بنانے کی وجہ سے کیا سماج میں کون سی change آ گئی یہ change آ گئی کہ بہت ساری چیزیں اندوشواس کے طور پر مانی جاتی تھی پہلے پہلے ہندو سماج میں انڈین کانٹری میں لیکن آج کل ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹرول میں لائیا گیا اب دیکھیں گے آپ money social evil is like dowry female infanticide have also been stopped to great extent لاز بنانے کی وجہ سے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کبھی بھی ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں USG کرنے جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ جانچ نہیں کرا سکتے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے سمجھ آ گیا یہ بھی اس میں بھی ایک ایک ایکٹ لائیا گیا اگر کوئی ڈاکٹر اپنے کلائنٹ کو اپنے جو پیشنٹ کو بولتا ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں بیٹی پال رہی ہے then اس کی جو مہدر ہوتی ہے وہ abortion کے لیے جاتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں بیٹا نہیں ہوتا ہے اور all the time پیٹریارکیل society میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کون ہونا چاہیے بیٹے زیادہ ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے because ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کل کو ہمیں کما کے دیں گے ہماری لائف انہی کی وجہ سے سیکیور ہے بیٹی کی وجہ سے سیکیور نہیں ہے بیٹی تو دوسرے گھر کی امانت ہے اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے یہ کچھ ال خیالات تھے کچھ نیگیٹیو خیالات تھے کچھ لوپ ہولی خیالات تھے جو پرانے زمانے کے لوگوں orthodox illiterate پیپل کے دماغ میں ہوا کرتے تھے x کی وجہ سے ان پر زور زبردستی کام کروایا گیا کہ آپ کچھ نہیں بول سکتے کسی بھی پیرنٹ کو کہ ماں کے وامب میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے سمجھا گیا آپ لوگوں کو کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا تھا جب کسی کو پتا چل جاتا تھا گاؤں سائیڈ سے یہ زیادہ ہوتا ہے بکاوز آف اورتھوڈاکسی آف دا پیرنٹ وہاں میں کیا ہو جاتا ہے فیمیل انفینٹ سائیڈ زیادہ ہوتا ہے فیمیل انفینٹ سائیڈ مینز کہ ماں کے پیٹ میں ابورشن کر کے ایک بیٹی کو کیا مار دیا جانا چھوٹے جو تین تین مہینے کی دو مہینے کی ڈیڑھ مہینے کی جب بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ فیمیل اندر سے پال رہی ہے اس کے وام میں مدر کے وام میں اس کو مارا جاتا تھا سمجھا گیا آپ لوگوں کو اور اس کے بعد کچھ لاز بنائے گئے اور ڈاوری سسٹم ڈاوری وہ پروپٹی ہوتی ہے جو لڑکا کن سے لیتا ہے لڑکی کے گھر والوں سے لیتا ہے یا انلاز سے لیتا ہے ایک تو لڑکی والوں کو اپنی بیٹی جگر کا کلیجہ دینا پڑتا ہے اور دوسرا ان کو ڈاوری بھی دینی پڑتا ہے آپ دیکھو بلیسنگ انڈیز گئیس کتنی ہے ایک تو بیٹی دینی ہے ہاں آپ کے اس کے ہزبنٹ کے ماں باپ کی یہ خدمت داری کرے گی کام کرے گی باقی چیزیں اپنی بیٹی دینی پڑتی ہے اور اس کے اوپر سے کیا دہیج دینا پڑتا ہے یہ بھی ایک سوسائٹی میں کینسر کی طرح کام کرتا تھا اور جس کو ختم کرنے کے لیے ڈاوری پروپیشن ایکٹ اور جو ہے فیمیل انفینٹ سائیڈ ایکٹ بھی لایا گیا ایک آرڈنٹو ہندو میریج ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائی میں نے ابھی آپ کو بولا تھا ہندو میریج ایکٹ میں کچھ ایمپورٹنٹ بات ہو گئی تھی جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ایک آرڈنٹو ہندو میریج ایکٹ نائنٹین فیفٹی فائی پولیگیمی واس دیکلیرڈ ایلیگل اینڈ مونو گیمی اینڈ کوٹ میریج واس گیون لیگل سینچن یاد رکھیے گا میں نے فارمز آف میریج میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہے الیونت کلاس میں بھی پڑھایا ہے آپ لوگوں کو کہ پولیگیمی مینز ایک مرد کی جب ایک سے زیادہ دو سے زیادہ بیویاں ہوتی ہے دیٹ مینز پولیگیمی اس کو ایلیگل قرار دیا گیا کہاں پہ ایلیگل قرار دیا گیا اس کو کوٹ میں اس کو ایلیگل قرار دیا گیا ایکٹ بنایا گیا کہ یہاں پہ پولیگیمی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی بھی مرد کی ابھی اپنی بیوی زندہ ہے ڈائیورس نہیں ہوا ہے اس کو اس نے گھر میں رکھا ہے اس کے بعد وہ دو تین شادیاں اور کرتا ہے اس کو ایلیگل قرار دیا گیا ایکٹ ہندو میریج ایکٹ کے تحت آپ کو سمجھا رہا ہے یاد رکھئے گا آپ ہندو میریج ایکٹ کے تحت پولیگیمی کو پروہبیٹ کیا گیا اور مونو گیمی کو زیادہ زیادہ بڑھا دینے کی کوشش کی گئی ہندو میریج ایکٹ مونو گیمی مینز ایک فیمیل کے ساتھ ایٹ� ٹائم شادی کرے اور ایک فیمیل ایک میل کے ساتھ ایٹ� ٹائم شادی کرے اس کی وجہ سے کیا ہوگا دونوں کو ایکوال رائٹس ملنے کی زیادہ زیادہ چانسز رہتے ہیں پوسیبیلٹی هوتی ہے اور وہ گھر زیادہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یاد رکھے گا آپ اس کے بعد یہ بھی چیز کی گئی یہ بھی ایکٹ بنایا گیا 1955 میں یہ ایکٹ بھی عورتوں کے لیے بنایا گیا کہ ان کو برابر ایکوائل رائٹس ملنے چاہیے اس کے بعد انٹر کاسٹ ریلیشنز has also been changed through social laws انٹر کاسٹ میریج also got their sanction due to these laws انٹر کاسٹ میریج میں نے کاسٹیزم as a threat to the national integration میں آپ کو بولا تھا کہ ایک کاسٹ برہمن کاسٹ والے لوگ شدرا کاسٹ والے لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے ہیں یہ کاسٹ کی فیچر ہے فیچر ہے کاسٹ سسٹم کا کہ برہمن جو لوگ ہیں ایک کاسٹ کے ایک کاسٹ کے لوگ دوسرے کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرتے ہیں وہ انڈو گیمس رکھنا چاہتے ہیں اس کو کیونکہ کاسٹ سسٹم ختم نہیں ہونا چاہیے اسی لیے ایک ہی کاسٹ میں برہمن والے لڑکے لڑکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں شدراز ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں کیوں یہ اپنے کاسٹ سے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہوسو ایور فالوز کاسٹ سسٹم آئیڈیالوجی یاد رکھے گا آپ اس میں کیا ہو گیا کہ کوٹ نے کیا کیا کچھ ایکٹ بنایا گیا جس میں انٹرکاسٹ میریج کا لیگل پرویجن دیا گیا انٹرکاسٹ میریج ہو سکتی ہے برہمن شدرا کے ساتھ کر سکتا ہے شدرا ویشیا کے ساتھ کر سکتا ہے شدریہ شدرا کے ساتھ کر سکتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یہ بھی کانون بنایا گیا کس لیے کیونکہ سمود اس سے کیا ہو جائے گا جب یہ چیزیں آ جائیں گی کسی سوسائٹی میں کہ ہر کوئی ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس سے کیا آ جائے گا نیشنل یونیٹی بڑھ جائے گی نیشنل یونیٹی نیشنل یونیٹی نیشنل یونیٹی نیشنل یونیٹی سٹرنگتن ہو جائے گی یاد رکھے گا آپ کیوں ڈیویجنز آف سوسائٹی کم ہوتے جائیں گی دن با دن جب کاسٹ سسٹم کو ختم کیا جائے گا اور کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کا سب سے پہلا سب سے پہلا سٹپ کیا لیا گیا کچھ ایکٹ بنائے گے جن میں انٹرکاسٹ میریج کو بڑھاوہ دینا سٹارٹ کر دیا گیا یاد رہے گا آپ لوگوں کو ہاں آپ سب کو یہ ویڈیو آج کا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا باقی سٹے ہوم سٹے سیف سٹے بلیسڈ السلام علیکم